اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹو کلاس آج آپ کا سبق ہے سبق نمبر پندرہ ٹاپک ہے جنت اور صفحہ نمبر ہے انتیس سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ بہت بڑا اور بہت خوبصورت باغ ہے بہت بڑا اور بہت خوبصورت باغ ہے ہرا بھرا بھڑے بھڑے درختوں مالا جس میں رنگ رنگ کے خوشبودار پھول ہیں ہرا بھرا بڑے بڑے درختوں مالا جس میں رنگ رنگ کے خوشبودار پھول ہیں درختوں پر رس بھرے میٹھے میٹھے پھل ہیں درختوں پر رس بھرے میٹھے میٹھے پھل ہیں ان پر رنگ برنگ پرندے توتے چڑیا کبوتر اور بل بل ہیں ان پر رنگ برنگے پرندے توتے چڑیا کبوتر اور بل بل ہیں موسم بہت اچھا ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے تھنڈے پانی دودھ شہد اور ذائقہ والے شربت کی نہریں ہیں ہمائیں خوشبو سے مہک رہی ہیں ہمائیں خوشبو سے مہک رہی ہیں نیکسٹ آجیں پیرے پر رہنے کے لیے بڑے بڑے محل ہیں رہنے کے لیے بڑے بڑے محل ہیں جن کے دروازے اور کھڑکیاں سونے چاندی کی ہیں ہر چیز بہت آلی شان ہے کام کاج کے لیے بہت سارے نوکر ہیں کام کاج کے لیے بہت سارے نوکر ہیں کھانے کے لیے جو دل چاہے فوراں آ جاتا ہے آنے جانے کے لیے تیز رفتار سواریاں ہیں جو فوراں اڑ کر جہاں چاہو لے جاتی ہیں یہاں کے رہنے والوں میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی کمزور ہے یہاں کے رہنے والوں میں نہ کوئی بڑا ہے اور نہ کوئی کمزور ہے سارے لوگ بہت خوبصورت جمعان ہیں نہ غم ہے نہ پریشانی ہے نہ کسی کو کوئی بیماری ہے یہ کتنی اچھی جگہ ہے کتنی بڑی جگہ ہے یہ کتنی اچھی جگہ ہے کتنی بڑی جگہ ہے یہ تو اللہ تعالی کی جنت ہے جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ جنت میں رہیں ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ جنت میں رہیں آؤ اللہ کی بکشش اور جنت کی طرف چلیں آؤ اللہ کی بکشش اور جنت کی طرف چلیں نیکیاں کریں اور جنت اور نماز پڑھ کر جنت کی چاب بھی حاصل کریں اور نماز پڑھ کر جنت کی چاب بھی حاصل کریں جو لوگ اللہ تعالی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے ہیں جو لوگ اللہ تعالی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے ہیں وہ جنت میں جا کر مزے کریں گے پیارے بچو اس جو سبق ہے جنت میں جنت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت کتنی خوبصورت ہے اس میں کتنی ہمیں اسائشیں ملیں گی اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت کیسے حاصل ہوگی ہمیں اس کے لیے نیکیاں کرنی چاہیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے اور چھوٹے بچوں سے پیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنا چاہیے اگر یہ سب کام ہم کریں گے تو ہم جنت حاصل کریں گے